دنیا بھر کی طرح نوروے کے دار حکومت آسلو میں بھی عبدالستار ایدی کی یاد میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے السرور ٹرسٹ کے زیر احتمام ہونے والی کیسی ہی تقریب کی تفسیرات جانتے ہیں اکیل قادر سے عبدالستار ایدی کی وفاہ سے دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی افسورتہ اور غمزدہ ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ان کی یاد میں دعایا تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے ایسی ہی خوبصور تقریب کا انعقاد السرور ٹرسٹ ناروے نے بز میں نقش بند اوصلوں کے مرکز پر کیا جس میں پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا اور نات کی صورت میں بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے گئے تقریب پیس دارت السرور ٹرسٹ کے بارے ڈاکٹر افتخار کیانی نے کی کشمیر کانسل ناروے کے چیئرمن سردار شاہ نواز اسلامباد راولپنڈی ویلفر سوسائٹی ناروے کے صدر مرزا محمد ظلفکار مسلم سینٹر شورست کے نائف صدر فیاض کیانی بز میں نقش بند کے سنیر رہنمہ محمد مظفر گوندل علامہ حافظ شراز مدنی جیاز کیانی اور دیگر نے اپنی تقریب میں عبدالستار عیدی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا تقریب شریک مختلف افراد نے دنیا نیو سے زیارہ خیال کرتے ہوئے عیدی صاحب کی خدمات کو زبردست انداز میں سراہا عبدالستار عیدی صاحب ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک انہیں اللہ علیہین میں جگہ عطا فرمائے آپ ایسا کردار دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں جس نے صرف انسانوں کی خدمت کی ہے مذہب ہر فرقے سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کرنا یہ انبیاء اکرام علیہ مسلم کا وصف ہے اور میں یہ چیز بھی جان کر بڑا خوش ہوا کہ آپ کے استعمال میں جو جوتی ہے وہ بیس سال پرانی ہے ایسا کردار آج کے زمانے میں انبیاء اکرام علیہ مسلم کا یہ ورمبراست ہے جو ان کو نصیب ہوئی وگر نہ تو آج کا رین سین کا طریقہ ہر آدمی کا مختلف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی صادقی کے ویسے انسانیت کی خدمت کے ویسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرمائے ایسی شخصیت جو ہے وہ صدیوں کے بعد کہیں پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت طرف و دوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور جو کام انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہی ان کے کام زندہ جاوید رہے ہیں انسانیت تھیں انہوں نے زبردست کم کی تھیں اللہ پاک انہوں نے کی اسنا عجر دیا ہے اور غریبان تھیں مسکینہ تھیں اللہ پاک انہوں نے درجات بلند کرے اور سانومی توفیق دیا انہوں نے نقشے قدم کرنے چلنے میں ایز پاکستانی ہونے کا ہمیں فخر ہے ان پر اور انہوں نے جو سادگی سے زندگی گزاری ہے اس پر ہمیں فخر ہے اور اس فقیر نے ساری دنیا اس کو سلوٹ کرنے پر مجبور ہو گیا انسانیت کا جو انہوں نے کام کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نتوفیق عطا فرمائے ان کے نقشے قدم پر چل کر انسانیت کی حدمت ہم بھی کریں یہ دعا کو ہے کہ اللہ تعالی ان کا یہ کام قبول و منظور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے تقریب کے آخر میں عبدالسلار عزی کی روح کے سالسواب کے لیے فاتحان عزی کی گئی موسیقی موسیقی